جو ہمارے ہاں ملتی ہے پچیس سے چھبیس سال کی عمر مبارک تھی پھر بعض کہتے ہیں شادی شدہ تھی جناب خدید القبرہ ہمارے ہاں یہ موجود ہے جو روایات اہل بیت علیہ السلام سے آئی ہیں تو پہلے سے بی بی شادی شدہ بھی نہیں تھی اور پھر وہ جو بچیاں ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے کریں گے وہ بچیاں کس کی تھی اور اس کی پوری ایک تفصیل ہم بیان کریں گے بتائیں گے آپ کو اور اہل سنت اور اہل تشیقی کتب میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے ان سب کو ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ آگے جا کے ان چیزوں کا اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں آگے یہ ہے کہ آپ کا عقد ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ختیجہ کے ساتھ رہنے لگے تو اللہ تعالی نے اس عقد کے پانچ سال بعد حضرت ابو طالب پہ لطف خاص فرمایا وہ کیا کہ ابو طالب علیہ السلام کے جتنے بھی خدمات تھے ان کا ایک عظیم صلح اللہ نے عطا کیا وہ کیا ہے جناب امیر المومنین کی شکل میں فرزند عطا کیا اور وہ صلح کیسے عطا ہوا بیٹا تو ہر ایک کو پیدا ہو سکتا ہے وہ صلح کیسے عطا ہوا قابت اللہ میں آپ کی ولادت ہوئی جناب امیر علیہ السلام کی وجہ کیا ہے کیونکہ رسول اللہ کی ولادت حضرت ابو طالب کے گھر ہوئی تھی تو اللہ نے یہ صلح عطا کیا حضرت ابو طالب کو کہ آپ نے میرے نبی کا خیال رکھا ہے اور میرے رسول کی ولادت کا احتمام سارا آپ کے گھر کے اندر ہوا ہے آپ لوگوں نے کیا ہے تو اس کا صلح یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی ولادت جو ہے قابت اللہ میں ہوئی اور امیر المومنین کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے ہمارا تعالی یعنی یہاں پہ مقصد امیر المومنین کی پوری ولادت کو پڑھنا نہیں ہے آپ وہاں تین دن تک اللہ کے ہاں مہمان رہی اور تین دن کے بعد یا چار دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور جناب فاطمہ بنت اسد کو لے آئے اور احتمام خاص یہ بھی کیا دروازہ جو لگا ہوا تھا اس سے داخل نہیں ہوئی جناب فاطمہ بنت اسد بلکہ دوسرے دروازے سے ان دروازہ بلکہ بنایا گیا ایک اور دروازہ بنایا گیا قابت اللہ میں وہ دوسرا دروازہ قرار پایا اس سے آپ کہہیں داخل ہوئی پھر دیواز جو ہے آپس میں مل گئی آج بھی وہ درار جو ہے سعودی حکومت نے کوشش کی اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھرا جائے تانبے کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ لیکن وہ واضح نظر آتی ہے بھرنے کے باوجود بھی اس کے نشانات موجود ہیں بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ تیرہ رجب کی صبح کو پھر وہ درار پڑ جاتی ہے دوبارہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں بارالہ ہم انشاءاللہ کبھی اللہ نے ہمیں موقع دیا تو کوشش کریں گے کہ تیرہ رجب کی شب وہاں رہیں مکہ میں اور دیکھیں آیا یہ بات جو کہی جاتی ہے یقیناً درست ہوگی اس کو ہم ڈینائی نہیں کرتے کہ وہ غلط ہوگی بالکل جو لوگ بتاتے ہیں صحیح ہوگی لیکن ہم اس سے شرف یاب ہونا چاہتے ہیں کہ ہم بھی جائیں اور وہ سارا قصہ اور ماجرہ دیکھیں تو پانچ برس بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابو طالب کو رسالت کی خدمت کا صلح عطا کیا نبوت کی خدمت کا کیا ہے صلح عطا ہوا جناب ابو طالب کو اور اللہ کے گھر میں امیر المومنین کی تشریف آوری ہوئی یہ اعزاز خاص اولین اور آخرین میں حضرت امیر المومنین کو حاصل ہے اور کون ہے امیر المومنین جو حضرت ابو طالب کے فرزند ارجماند ہے پھر امیر المومنین کی زندگی بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ آپ کی خدمت حضرت ابو طالب نے کی تو آپ نے دیکھا ایک وقت آیا حضرت ابو طالب پر غربت کا تو آپ نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم تقسیم کریں بوجھ حضرت ابو طالب کا ان کی اولادیں ہم لے لیں تاکہ ان کے اوپر بوجھ مالی طور پر نہ رہے تو حضرت علی علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حصے میں لے لیا کہا کہ علی کی پرورش ہم کریں گے تو معرخین لکھتے ہیں کہ جس طرح سید شہدہ اور امام حسن مجتبہ علیہ السلام دونوں شخصیات کو کی تربیت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح امیر المومنین کی تربیت کی آپ لیٹ جاتے جب لیٹ جاتے تو امیر المومنین ابھی کم سن تھا ان کا بچے تھے آپ ان کو کیا کرتے اپنے پاؤں سے شروع کرتے چلانا اپنی چھاتی تک چلاتے پیار کرتے ان سے کھیلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ لٹاتے امیر المومنین علی ابن ابھی طالب کو یعنی بچپن میں ہی آپ نے آپ کی تربیت ایسی عظیم تربیت کی کہ اس کی مثال جو ہے اس دنیا کے اندر نہیں پائی جاتی کہ بہت بڑے مربی پیمبر سے بڑھ کر مربی بڑا کون ہو سکتا ہے تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین کی تربیت خود سے کی اور جس طرح روایات کے اندر ہے کہ سید شہدہ اور امام حسن مجتبہ ان دونوں ہستیوں کو اپنی زبان چسواتے تو خود آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے علی کو علم اس طرح عطا کیا ہے زکن زکا کیا مطلب زکن زکا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے اس طرح علم عطا کیا ہے امیر المومنین کو یعنی کیا پرندہ جب دانہ لیتا ہے آپ لوگ سمجھدار ہیں اس دانے کو نہ تو توڑتا ہے نہ اس کو چباتا ہے نہ کچھ کرتا ہے وہ ہی دانہ اپنے موں میں لیتا ہے وہ ہی دانہ منتقل کر دیتا ہے کس کو اپنے بچے کو تو امیر المومنین کو اللہ سے علم آپ لیتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے اور وہی علم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو منتقل کر دیتے تو یہ احسان خاص پروردگار کا حضرت ابو طالب کے اوپر تھا کس لیے وہ صلح تھا جو آپ نے دین مبین اسلام کے لیے بلخص رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے لیے کیا تو انشاءاللہ ہم کل آگے بڑھیں گے بتائیں گے اس کے بعد کے واقعات کیا ہیں ہم بہت ساری باتوں کو اس لیے ہم نے چھوڑا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کچھ ایسی باتیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے بارے اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو عبادات میں شمار فرما جو باتیں میں نے کہی ہیں سب سے پہلے مجھے پھر ان لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پھر اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت دلالت کا جن لوگوں نے ہمارے اس جامت المنصر کی مدد کی ہے خصوصاً رادران نور بھائی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں خاتون ہیں زیدی صاحب شیخ عامر حسن میرا اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما میرا اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں جامت المنصر کے خدمت گزار ان میں ترسٹیز حضرات عام مومنین مومنات علماء ملازمین طلاب سب کو جوار رحمت میں جگہ اتا فرما بے لخص میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت جلالت کا علامہ اختربع صاحب موسن ملت قاضی صاحب مورانا خادم سن صاحب کو جوار رحمت میں جگہ اتا فرما ایک بہت بڑے عالم خدمت گزار دین کے بہت بڑے مولغ کا قل انتقال ہوا ہے لندن کے اندر خوجہ برادری کے وہ سربراہ بھی رہے ہیں موسن جعفر صاحب میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا محترم موسن جعفر صاحب کو جوار رحمت میں جگہ اتا فرما ان کے درجات آلی ہیں متعالی فرما میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت جلالت کا ان کے پاس مندگان کو صبر جمیل اتا فرما میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا رسالت مآب کی عبرو کا آپ کی ولادت باسعادت کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما میرا مالک ہمارے بار میں آقا امام زمان قضو جل فرما امام کو ہم سے خوش اور راضی فرما سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما آپ لوگ اس التماغ سے جن لوگ کا تذکرہ کیا ان کے لئے